سوشل اسٹیل قائم ہوئی یہ خدافت اگران چلو سوشل اسٹیل کہتے ہیں کسے ملکی وسائل اور دولت پر کسی خاص طبقے کی جارہ داری دعا ہو بلکہ عوام کے تک جو ہے تقسیم دولت کا نظام منصفانہ ہو یہ نہیں ہے کہ ایک طبقے کے پاس دولت جب ہی ہوتی جارہی ہے اور ایک طبقہ جو ہے مفلوق ہوتا جارہا ہے سوشل عوام سب تک جو بھی اندار نے دیا ہے اس ملک کے اندر جو بھی وسائل ہیں جو بھی خیرات ہیں اللہ کی طرح سے جو بھی اس کے ہاں پر بلکتیں رکھی گئیں ہیں ان میں حصے دار ہونا چاہیے پوری قوم کو تھوڑا بہت فرق کوشن زیادہ محنت کر رہا ہے وہ اس میں زیادہ کمانیاں جو کم کر رہا تھا وہ تو وہ گا وہ بالکل برابر وہ تو خود دنیا میں کبھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ دولت کا اعتقاض ہو جائے خاص ہم کہہ لا یقون دون تب بین اللہ نی آئے یہ اصول دیا تھا قرآن میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دولت تمہارے دولت مندوں ہی کے اندر رہے اسے پھیلنا چاہیے اور نمبر دو یہ ہے اصل سوچ نہیں ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفانت کی ضمانت ریاست کو دے لیے حد ہے یہ کہ حضرت کے عمر فرماتے ہیں کہ اگر دلیلہ و فرات کے کنارے کو کتا بھی بھوکا بر گیا تو میں ذمہ دار ہوں کے لیے بکھلے وجہ کے انسان آج نہیں تو ہے سوشلزم نے کیا کیا ہے کوئی شخص جہاں بنیادی ضروریات سے محروم نہیں جائے گا یہ اب کیپٹیلزم کے ساتھ جڑ کر جو آج پہ سوشل دیموکرسی جسے کہا جا رہا ہے سوشلزم سکینڈینیویل کنٹریز وہاں کے ملکہ پڑھ رہا ہے بھکاری ہے اس کے بیٹا بھی وہی پڑھے گا کوئی دو نظام نہیں کوئی ایلیٹ کے لیے نہدہ اور کدو آم آدمی نٹا بچوں کے لیے وہاں پر وہ دریئے بھی موجود نہ ہو اور وہاں وہ پڑھ رہے ہیں وہ امریکہ کے اندر پر یہ کیا ہے اور جہاں ملکہ کا علاج ہوگا یہ میں دنمار کے بات کر رہا ہوں میں چکے وہاں ہو کے آیا ہوں دیکھا سارا معاملہ وہی پر ایک آماد میں کوئی علاج جی ہوگا بالکل برابر بالکل برابر ہاں صرف اتنا کیا تھا انہوں نے کہ ملکہ صحابہ کے مئے ایک کمرہ ہسپیلل میں مخصوص کر دیا تھا ہو سکتا کہ امرجنسی ہو جائے ملکہ کو اور اس پر ہسپیلل میں جگہ نہ ہو بس ایک کمرہ مخصوص رہے گا خوابی رہے گا اس کے لئے بس باقی علاج وہی ہوگا جو آباد بھی کہا ہو رہا ہے تو آخر سوشلزم ہزارہ دنیا میں آیا ہے لیکن سب سے پہلے تو اس کی ریاست قائم کی ہے محمد رسولہ اچھا تو یہی وہ بات ہے کہ جو شیر تو ہم پڑھتے ہیں لیکن جہائی میں نہیں جاتے ہر پجابینی جہانِ رنگ و مو تم جہاں کہیں بھی دنیا میں خیر دیکھو گے بلائی دیکھو گے اچھا رنگ ہوتا ہے جو اچھا لگتا ہے اچھی خوش مو ہوں اچھا لگتا ہے ہر پجابینی جہانِ رنگ و مو آن کے از خاطف بروید آرزو وہ خوبی آن کے جس کی خاص سے آرزو پروان چاہتی ہے انسانوں کے عبنگ یادِ موِ مصطفیٰ اُورا بہاست یا تو یہ ساری روشنی مصطفیٰ کی عطا کرنا ہے یہ ریپبلک نظام کس نے دیا ہے محمد نے دیا ہے ہاں تم نے اس کے ذات کو پھر جوڑ دیا یہ بات تم نے کیا تم نے اس حاکمیت کو عبابی برانی ہے یہ پھر کر دیا جو نظام دیا تھا محمد نے جمہوریت کے نظام تھا ریپبلک تھا یہی علامہ اقبال لے کے لیکشن بیتا ہے یہ ریپبلک سسٹم آف گوہ جس ریی کلوز کو اسلام اور صحیح ہے میں مانتا ہوں اس اعتبار سے ہر کجابینی جہانِ رنگ و بھو یہ نو انسانی کی ترقی ہے اب آپ کے کیا امریکہ کے اندر ایک الیکشن ہوا ایک صدر نکل گیا دوسرا صدر داخل ہو کوئی جھگڑا کو لڑائی کوئی اس پہ انگاہ کو فساد حکومت چھوڑ کے جانا کو آسان تھا آٹھ برستر جس نے حکومت کی تھی بس ہو سچ کے جبارت پر بھو یہ چیزیں ہیں نا یہ ان کے اچیومنٹس ہیں لیکن یہ سب کیا ہے یہ سب محمد کی دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہر کجابینی جہانِ رنگ و بھو آنکہ ساکش برویدار کو یا وہ نورِ مصطفیٰ اورہ بہاست یا تو نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار ہے یہ روشنی یہ نور یا حرود اللہ تلاشِ مصطفیٰ یا ابھی نو انسانی ابھی تلاشِ مصطفیٰ میں آلے مان رہی ہے بہت سے پہلو ابھی ایسے ہیں کہ جو مصطفیٰ نے دیئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نو انسانی وہاں نہیں پہنچا دو ہی راستے ہیں کیا تو جو کچھ ہے وہ مصطفیٰ کی آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یا یہ کہ ابھی جو کمی ہے وہ اس لیے ہے کہ ابھی جورِ مصطفیٰ کے اس حصے سے انسان نے اشتفادہ نہیں کیا ہے پھر یہ ہے اصدبِ میرہ باقف میں نے اس قبلی کہا تھا یہ تو بات میں ٹرگا ہوں لہا سن اٹھ سٹھ انتر ستر یہ جب بہت رائٹ اور لیفٹ نائیں اور مائیں رائٹس لیفٹس یہ اور سوشلزم کا نعرہ اور پھر وہ اسلام کے لیے وہ بڑے بڑے جلوس نکھنے تھے شوقت اسلام کا یہ سارے کچھ یاد رہے ہیں اس وقت کیا تھا یہ تھا کہ جب مہوریت کو اسلامی ہو سکتی یہ سوشلزم اسی ایک بات میں جس نے کہا ہے کہ ریپبلک فارب آف گورنمنٹ اس بری کروز تو اسلام وہی کہتا ہے مات سن پلس دور چیز ایکل تو اسلام مات سن پر انظام اس نے دیا تھا انہوں نے خدا تو کامل کر دو یہ اسلام بن جائے جب وہاں سے خدا کو نکال دیا وہ کفر وشن کرے یہ چیزیں در حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اسی لئے ہاں یہ کرنا چاہیے کہ دوسروں تک عوام تک بات پہنچانے کے لیے تو جدید استلاحات استعمال ہوں لیکن کوئی اگر تہل تنظیم ہے اسلامی وہ ریونٹ کریں اصل استلاحات کی طرح اور وہ استلاحات اصل جو ہوگی وہ قرآن و سمت کیونکہ دوسری استلاحات کے حوالے سے خام کا غلط تصور بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے جمہوریت کا جو تصور آج دے دیا گیا وہ آجاتا ذہن کے لئے لہذا ضرورت ایک ہے املاح کی لیکن پھر احضیات کی بھی ضرورت ہے یہ چند باتیں کہ میں نے اس بارے بھی کہی اب آپ خلافت کے نفسے کے بارے میں کچھ مزید لانا چاہتا ہو آپ کے ساتھ دیکھیں ایک آیت میں نے آپ پڑھ کر سنائی ہے شورہ گجرات کی پہلی آیت یا ایوہ لذین آمنو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسول ایوہ اتقو اللہ ان اللہ صلی علیہ اب اس کا بدکب کیا ہے اہل ایمان اللہ اس کے رسول سے آگے مزور کرنا سے نٹھتے ہو اللہ تعالی سب کی سننے والا اور سب جاننے والا ہے کس آیت نہیں سمجھ یہ اسلامی ریاست کے اندر legislation کا جو دائرہ ہے جو تصور ہے وہ جنی آگے سورہ حجرات جو حضرات میرا منتقب نصاب انہوں نے پڑھا ہے سنا ہے یہ اسلامی ریاست کے ہی خد و خال پر مشتمل ہے legislative authority کیا ہوگی اسلامی ریاست کے خلافت میں within the limits of کتاب سننا اس کو کروک ہی پڑ سکت گیا اب اس کی وضعات کے لئے بہترین ایک میں حدیث میں پیش کی ہمیشہ ابھی آپ کو سنائی حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی مسجد احمد نے دو روایت نے موضید تھوڑے سے لفظی خلق مساب مومن کی مساب بھوڑے کسی ہے جو ایک خونتے سے بنا ہوا چلتا ہے چھڑتا ہی جاتا پھر خونتے کی سنو آجاتے کیا مطلب اس کو دیکھئے ایک گھوڑا ہے جو بنا ہوا نہیں ہے جنہ چاہ جائے جنہ چاہ جائے بھاگ جائے گا ایک گھوڑے پابند بانا ہوا ہے وہ پابند ہوئے ہیں بندہ مومن پابند آزاد میں اللہ کو مانتے تو اللہ کے حقام کے پابند رسول کو مانتے تو رسول کے فرمود پابند قرآن کو مانتے تو قرآن کے پابند پابند یہ بندے میں گھوڑے کی مثال ہے کھلے کی نہیں اب اسی مثال کو ایک سمجھ دیو کھلا میدان ہے آپ چاہتے گھوڑا بھاگے دوڑے بھی وندہ کھڑا کھڑا تو ہو سکتا ہے اس کے آزاد ہی پڑ جائے آپ اسے ایک دو سو گز لمبی نسی سے باندھنے کو جائے سکتے کیاد اپنی نکلے گا کہ دو سو گز کے نسف پتر ریڈیس کہ ریڈیس اپ دو ہنڈر یار دائرہ بدون میں آ جائے گا وہ گھوڑا شمال میں بھی جا سکتا لیکن دو سو گز کر دو سو ایک مغم میں آئے گا جنوب میں بھی جا سکتا لیکن دو سو گز